اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیل فرہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی این چینل کا نیوز بلیٹن بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائنز سے دہلی شراب اس کا معاملے میں بی جی پی لیڈر راج گوپال ریٹی کے ٹویٹ کا کئی قویتہ نے دیا جواب کہا 28 مرتبہ کیا 28000 مرتبہ بھی لیا جائے نام تو سچ نہیں بن جائے گا جھوٹ اگر تلنگانہ میں بنی بی جی پی کے حکومت تو سلم بستیوں کو کروائیں گے قالی مرکزی وزیر کشن ریٹی کا اعلام وزیر صحت حریش راؤ نے کیسیار نیوٹریشن کٹ سکیم کا کیا آغاز کہا ان کٹس کا بنیادی مقصد حاملہ قواتین کو خون کی کمی سے ہے بچانا آدھر آباد کانگریس پارٹی میناریٹری ڈپارٹمنٹ کے وفد نے زلہ اقلیتی بہبود آفیسر کرشنہ ویری سے کی ملاقات آدھر آباد کے لیے سبسیڈی کرز جاز سے فائدہ اٹھانے کے لیے موجودہ بجٹ میں اضافہ کا کیا مطالبہ جماعت اسلامی قلعہ ورنگل کے زیر احتمام چھبیس جنوری کو حضی مرشان کانفرنس کے نقاط کا اعلام سماج میں بھائی جوارہ بڑھانا اور دعوت دین کا کام جاری رکھنے کے عظم کا کیا گیا اظہار اور ہیدر آباد میں گدشتہ سال کے مقابلے اس سال کرائم کیسز میں معمولی اضافہ ہیدر آباد پولیس کمیشنر سیویانا نے پیش کی سارانہ ریپورٹ قواتین اور بچوں کے قلاف جرائے میں کمیکہ کیا دعویٰ اور اب پیش ہے قبروں کی تفصیل ایمل سی کے قویتہ نے راج گوپال ریڈی کے ٹویٹ پر تنزیہ جواب دیتے ہوئے کہا کہ جلد بازی میں زبا نہیں پھیسننی چاہے دراصل راج گوپال ریڈی نے اپنے ٹویٹ میں دہلی شراب اس کام کے سلسلے میں وزیراعہ تلنگانہ کیسی آر کی بیٹی اور ایمل سی کے قویتہ کے نام مبینہ طور پر سامنے آنے پر زمن میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ شراب کی ملکہ کا نام چارڈ شیٹ میں اٹھائیس مرتبہ آیا ہے انہوں نے اس سلسلے میں ایک تلگون نیوز پیپر کی کٹنگ بھی پوسٹ کی تھی اسی کے جواب میں قویتہ نے بی جو پی لیڈر کو مٹ ریڈی راج گوپال ریڈی پر تنس کرتے ہوئے کہا کہ ان کا نام اٹھائیس ہزار مرتبہ بھی لیا جائے تو جھوٹ سچ نہیں ہو جائے گا قویتہ نے کہا کہ اگر ان کا نام اٹھائیس مرتبہ یا اٹھائیس ہزار مرتبہ بھی لیا جائے تو جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا انہوں نے ہیشٹیگ سچ غالب آئے گا بھی استعمال کیا ہے قویتہ نے تلگانہ میں کانگریس امور کے انچارج مانکم ٹیگور کو بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ دہلی شراب معاملے میں ان کے قلاف لگائے گئے الزامات جھوٹے ہیں اور صرف وقت ہی یہ ثابت کرے گا مرکزی وزیر کشن ریڈی نے آج دعویٰ کیا کہ ریاست میں پی جب یہ حکومت آنے کے بعد سلم بستیوں کو قالی کروایا جائے گا انہوں نے ریاستی حکومت پر ارزام لگایا کہ انہیں سلم بستیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہیں صورتحال یہ ہے کہ سٹریٹ لائٹس کے لیے فرنز بھی اولارٹ نہیں کیا چاہتے ہیں کیampsضی counters Blake цевار کا تستیilt لائٹس کے لائٹس کے لائٹس کے لگے تلنگانہ میں بیجے پی کے صدر بندیس شنجھے نے آج کریم نگر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر کے ٹی ای رامہ راو کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تلنگانہ میں بیجے پی کے صدر بندیس شنجھے یاد اس کے صدر بندیس شنجھے تنکید کا نشانہ بنایا موسیقی بی آر اس لیڈروں پر دیوہ دیا لینڈ سے بیشنے کا اعظام لگاتے ہوئے بی جے پی اور وی ایچ پی کے لیڈروں اور کارکنوں نے ٹیکس سیشن کمیشنر کے آفیس کے سامنے احتجاج کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کی ریاستی ترجمان سنگاپا نے کہا کہ سنگا رڈی زلنہ رائن کھیڑ میں مقامی ملے نے انتہائی قیم تھی مندر کی زمین پر نظر جمع دی ہیں اور اسے بیچنے کے فراق میں ہیں وہیں وی ایچ پی کے کو کنوینر نے مطالبہ کیا کہ محقمے کی زمینوں کی حفاظت کی جانے چاہیے empekان部里 نے اند zdjęomm Friends جیدو اند کی اک مع tactile من تoopیم ت84 حتى ال limit jsemت وقت رو الا قالی boy اس کے لئے میں ادلف ایس موسیقی 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 وزیر سہت ہریش راؤ نے سپیکر پوچھارم سرنواز ریٹی اور وزیر روہ ملا پرشانت ریٹی کے ساتھ کامرانٹیز دلک کلیکٹریٹ میں ورچول طریقی کار کے ذریعے کیسی آر نیوٹریشن کٹ سکیم کا آغاز کیا انہوں نے اس موقع پر مناقضہ تقریب سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ قواتین میں قون کی کمی کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں ہیلتھ منسٹر عریش راو نے کہا کہ کیسی آر نیوٹریشن کٹ کو حاملہ قواتین کو ذہن میں رکھ کر تیار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کٹس کا بنیادی مقصد حاملہ قواتین کو خون کی کمی سے بچا رہا ہے صرف حاملہ ماں کو یہ کٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے کٹس کا بنیادی مقصد کٹس کا بنیادی مقصد اور کٹس کا بنیادی مقصد نائک زیٹ پی چیئرمن جناردان راتھورڈ ڈی سی سی بی کے چیئرمن اڈی بوجھ ہر اڈی نے آج بودھ کو زلر کلیکٹر کی میٹنگ ہال میں نیوٹریشن کٹس کا آغاز گیا اس کے بعد حاملہ قواتین کو کٹس دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ وہ صحت مند بچے کو جرم دینے کے لیے ریاستی حکومت کی اس سکیم سے فائدہ اٹھا ہے بات آزا نیوٹریشن کٹس کی تقسیم کے حوالے سے تیار کردہ پروموشنل کتاب چون کی رونمائی کی گئی اس پروگرام میں قواتین کمیشن کی رکن ایشوری بائی ایڈیشنل کلیکٹر نشراجن ڈی ایم ایچ او ڈاکٹر نریندر راتھورڈ ریمزو ڈائریکٹر جے سنگ راتھورڈ اور دیگر نے حصہ لیا اس موقع پر ریاستی وزیر الولا اندرہ کرنریٹی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت نے ایک اور انقلابی سکیم شروع کی ہے جو ماں اور بچے کی دیکھ بھال کو اہمیت دے رہی ہے موسیقی 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 ریاستی حکومت کے جانب سے گورنمنٹ چیف ویپ وہے ملے بلکس امن نے آزلہ کمرم بھی معاصف آباد میں حاملہ قواتین کے لیے اسکیم کیسی آر نیوٹریشن کیٹس کا آغاز کیا اس موقع پر بلکس امن نے کہا کہ ابتدائی طور پر اس اسکیم کا زلہ کمرم بھی معاصف آباد میں آغاز ہوا ہے یا حاملہ قواتین گو ریاستی حکومت کی جانب سے اے ان سی کے باقاعدہ چیک اپ کے دوران دو مرتبہ فراہم کی جائے گی اس موقع پر منقضہ تقریب میں متحدہ زلہ آدین آباد کے ملسی ڈنڈویٹھر زلہ پریشت چیر پرسن کوہ لکشمی رکن اسمبلی سیورپور کونے رو کونپا آصف آباد رکن اسمبلی آترم سکو زلہ کریکٹر راہ الراج ایڈیشنل کریکٹر چاہت باج پائی مقامی عوامی نمائندے بی آرس قائدین معاقمہ صحت کا عملہ وہ اس کے علاوہ دیگر لوگ موجود ہیں لگری ایڈیشنل کریکٹر چاہتbrar یا نمائندے بیوار کونے رکنویٹ شي کھلا نہیں ادراباد کانگرس پارٹی مناریٹی ڈیپارٹمنٹ کے ایک وفاد جن میں ٹاؤن صدر محسین پٹیل اسمبلی یو صدر عرفات احمد کان افروز کان اور دیگر شامل ہیں نے آج زلہ اقلیتی بہبود آفیسر کرشنہ وینی سے ان کے چمبر میں ملاقات کرتے ہوئے ایک یاد داشت ان کے حوالے کے زلہ اقلیتی بہبود آفیسر کو کانگرس پارٹی مناریٹی ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ داروں نے بتایا کہ عادل آباد میں پچیس ہزار سے زائد اقلیتی نوجوان بے روزگار ہیں ایسے میں عادل آباد کے لیے سبسیڈی قرض اجاز سے فائدہ اٹھانے کے لیے موجودہ بجٹ نہ کافی ہے انہوں نے عالی عدداروں سے بجٹ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے ریاست بھر میں پانچ سو کروڑ کی منظوری کے لیے نمائندگی کرنے کا پرزور مطالبہ کیا بات ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی گئیں تیلنگانہ کی چار کروڑ پاپولیشن میں پندرہ پرسنٹ مائنارٹی ہے جس میں سے پندرہ پرسنٹ جو کہ ساٹھ لاغ ہوتے ہیں ساٹھ لاغ میں صرف اور صرف پانچ آزار لوگوں کو الیجیبلیٹی ہے میں آج کیسی آر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں اور ٹی آر ایس کے منشٹر سے کہنا چاہتا ہوں کیا یہ آپ کی جان کا صدخہ ہے کیا آپ یہ مائنارٹیوں کو بھیگ دے رہے ہیں یہ مائنارٹیوں میں صرف مسلمانی آتے کیا جینس بودش ٹیشنس یہ سب مائنارٹی میں آتے ہیں لیکن آج آپ نے پانچ ہزار لوگ ایشوز کر کے آج آپ نے مائنارٹیوں کو بتا دیا کہ آپ کی اوقات کیا ہے اور آپ یہ مارڈن ایرا کے مارڈن انٹچیبلز ہیں میں آپ لوگوں سے سبی سے کہنا چاہتا ہوں کہ دوہزار چودہ سے لے کے آج دوہزار تیویس تک تلنگانہ نے حکومت بنائی کیا یہ مائنارٹی کیوں کی بدولت نہیں ہے کیسی آر صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ جو چار پئیوں کی کورسی پر بیڑھتے اس میں سے آج ایک پئیہ آپ کا مائنارٹیوں کا نہیں ہے اگر یہ آنے والے دنوں میں پانچ سو کروڑ یہ مائنارٹی بجٹ اگر سیننشن نہیں ہوں گا تو ہم احتجاج کریں گے ایمیلوں کے گھروں کا گہراؤ کریں گے ڈی ایم ڈی آفیس کا گہراؤ کریں گے کب تک آخر آپ مائنارٹیوں کو اسی طرح ستاتے رہیں گے جھوٹے وادے گڑتے رہیں گے بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتا رہیوں ہی جاری رہے گا فیلہار رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں مسجدہ مقبریں حدرباد کے کاروان حلقہ اسمبلی میں جاری ترقیاتی کاموں کا آج ایمیلے کوسر مہیددین نے پیدل دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا جی ایچ ایم سی وارٹر اینڈ الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ کے افسران کے ہمرا کوسر مہیددین نے ٹپاچہ بوترہ جوشی پاڑا یوسف نگر بسم اللہ ہٹر تالہ گڈہ شجاہ کالج مغل نگر کا دورہ کیا اور یہاں سات کروڑ روپے کی لاغہ سے جاری سیوریج لائنز ودیگر کاموں کا انسپیکشن کیا ایمیلے کے ہمرا اس موقع پر کارپوریٹر سوامی یادو ودیگر موجود تھے جوشی وارڈی مہیب کالی اقرائج کو لے لیا جوشی وارڈی مہیب کالی اقرائج مجید بسم اللہ ہٹر تالہ گڈہ شجاہ کالج اور شباب ہٹر لے لیا ایک ایم پنگ چنال جس کے بعد کارپوریٹر میں مغل نگر ایک اندر مغل نگر کے تمام اتناسے جاتے پسیلی طور ہو جائے گا جس کے اندر حالیہ میں وارڈوالس کے لائنز کو جالا جانا ہے اور میں سمجھتا ہوں کارپوریٹر میں مہیب کالی اقرائج کے اندر انخریب میں اوڑر پی کلا را سے سمجھتا ہوں سیریج لائن وارڈر لائن کیا افتتاح مجھتا ہوں جمعہ تصلابی قلعہ ورنگل کے زیر احتمام ایک عظیم و شان کانفرنس با تاریخ 26 جنوری 2013 بروز جمعات با مقام عیدگا چنتل ورنگل پر منعقد ہونے جارہی ہے اس کانفرنس کا افتتاح بزری پوسٹر اجرا با تاریخ 21 ڈیسمبر 2012 بروز چاہر شمبہ بمقام قلعہ ورنگل گارڈن مولانا رحمت اللہ شریف صاحب سابق امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند اسام کے ہاتھوں ہوا اس موقع پر امیر مقامی جماعت اسلامی ہند قلعہ ورنگل سید اظہر الدین نے جماعت کے پچاہتر سالہ جدو جہد پر اللہ کا شکر عطا کیا اور یہ بھی کہا کہ جماعت نے سماج میں عمل و بھائی چارہ دعوت دین قرآن کا تعریف سیرت کا تعریف کرتی رہی قدمت خلق کے ذریعے بندگان خدا تک حد تل مغدور کوشش کرتی رہی اور انشاءاللہ کرتی رہے گئے ایسی سلسلے میں جماعت اسلامی ہند قلعہ ورنگل نے یہ فیصلہ کیا کہ جماعت کے تحت جو مثالی بستی کے تصور ہے اس پر عملی اقدامات کیے جا تمام عوام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کونفرنس کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں اور پروگرام میں شرکت فرما کر اس جتجہت کو کامیاب بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم لوگ یہاں پر خلا ورنگل مخامی جماعت کی طرف سے مستقبل میں جنوری 26 کو ایک پبلک کانفرنس چنتل عیدگا مولانا عبدالعزیز عیدگا میں کرنے کا تیپ آیا ہے اسی کا ڈیکلیریشن میٹ ہم نے آج یہاں پر رکھی ہے اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ ورنگل شہر میں چنتل مخام کو ایک مثالی بستی بنائے مثالی بستی ان معنوں میں کہ وہاں پر پوری 100% لٹریسی ہو کوئی برائی وہاں پر نہ ہو لوگوں کے جو مختلف کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں وہ آپس میں بھائی چارے سے زندگی گزاریں دوسرا اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ سابق ہمیرے جماعت سید جلال الدین عمری صاحب ان کا انتخال پچھلے کچھ مہینوں پہلے ہوا تھا ان کے نام سے ہم نے مولانا سید جلال الدین عمری میموریل سکالرشپ کا انانسمنٹ کیا تھا وہ سکالرشپ بھی جو میریٹوریس اور ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم تقسیم کریں گے تیسرا یہ ہے کہ جو یوت ہے ہندوستان دنیا بھر میں یوتفل کہا جاتا ہے چونکہ یہاں کی یوت سب سے زیادہ ہے اور پھر اس حیثیت سے بھی مسلمانوں میں جو پاپولیشن ہے مسلم پاپولیشن ہندوستان میں ان کا یوت بھی سب سے زیادہ ہے نیشنل ایوریچ سے بھی زیادہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یوت کو انگیج کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کو جو ہے اچھے کاموں کی طرف سماج کو صدارنے کے لیے سوسائٹی کو رینوویٹ کرنے کے لیے ان کو تیار کر سکیں یہ تین اوبجیکٹیوز کے تحت 26 جنوری کو 26 جنوری 2023 بروز جمعیرات کو انشاءاللہ ہم ایک دن بھر کا پبلک کانفرنس کرنے کا پلان کیے ہیں اسی کا آج اناؤنسمنٹ تھا یہ دیڑھ مہنہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس میں ہم مختلف ایکٹیوٹیز سیریس آف ایکٹیوٹیز انشاءاللہ کریں گے اس میں مختلف کمیونٹیز کے لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے دانشور علماء حضرات ان تمام لوگوں سے ہم ملنے کی کوشش کریں گے مزید ہے ذمہ داران ہے ان سب سے انشاءاللہ ہم مل کے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں گے اس پروگرام میں جماعت اسلامی ہند کے خیو میں جماعت جناب ٹی عریف علی صاحب دل ہی سے تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور ایسائیو کے خومی صدر رمیس سلطانوالعلوم ایڈوکیشن سوسائٹی چیئرمن محمد ولی اللہ نے عزازی سیکریٹری زفر جاوید و نائب صدر نشین سید عبدالبہاب کے ہمراہ سالانہ سائنس ایگزیویشن کا افتتاہ انجام دیا سلطانوالعلوم پبلک اسکول بنجارہ ہلز میں منقضہ اس سالہ نے تقریب میں بارہ سکولز حصہ لے رہے ہیں تقریباً پان سو پچاس سٹوڈنس کی جانب سے تین سو پروجیکس پیش کیے گئے پروجیکس کے لیے انوان جنرل سائنس، سوشل سائنس اور کمپیوٹر سائنس تھا کوڈنگ اور روبوٹک سیکشن توجہ کا قاس مرکز رہے ججز کو کامیاب امیدواروں کے انتقاب میں مشقت کرنی پڑی اس نمائش کے مہمانان عزازی ڈاکٹر میر اکبر میں طلبہ کے مظاہرے کی ستائش کی اس کے علاوہ پرنس پر سمیر فاطمہ نے انتظامات کی نگرانی کی چلو گرانی کی سمیر اٰنڈ مرید اس ببینک چلو گرانی کی ممتر بہت شانب مجھے جزب ودقی بھی مجھے جز براہی بیگت کرنی کی اپنے لئے چهو سکتا ہمتن چکتا چاو دیربانی نگرانی کی اور ہاتھ آپ کے ساتھ کیوں نے مجھے ترمید چیزیں کیا آپ نےوں کو طور پاکتے ہیں آپ کیوں نے جانب چیزیں کیا جائیں جائیں گا میں ہمارا جائیں گیا شکریہ ہمارے شکریہ کسیدیو، اس کا اطلب ہے امید امید کاتا تک تک نے اپنی کامیتا موضوع کیا جو ملتا ہے جو ملتا کسیدیو، ملتا کسیدیو کسیدیو، خلالی طرح کے دیگر تکیرمیدیو، جو سوی پاکنید، ملتا کسیدیو، اس لبانی جز میں نے اس طرح کا مجھے суп weg کے لئے ٹھائی رہے میں نے ان کے لئے اور س rocksی رہے ہیں اس کے لئے شئر اور سمجھے ابید کے لئے شئرہ کیا اور پھر یہاں میری گرمی اور تشکرین کے برای ویسرے اور اپنے برسی پر کوئی کیا ہے اور میں ایک ایک بری جب ہے انشاءاللہ دمہ گڑا موسیقی کے تحت بہوانی فرنکشن ہال میں منہ قدر کرسماس کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر تلنگانہ حکومت کی جانب سے عیسائی برادری میں کرسماس کے تحائف تقسیم کیے گئے اس پر لیور مینسٹر ملہ ریٹی میونسپل چیئر پرسن پرنیتہ گوڑ کانسلرز کو آپشن میمبران افسران میونسپل پارٹی صدر تروپتی ریٹی قائدین عورتی گرنے شرکت کے کتبتل پمپیری کاری کراونا جے سی کنپنیندہ بोجنام بیٹھتون ہے گناتہ منا سریم کشیار کار منا نکشنم تیلیں گالا ڈاکموزکی ونجی لے پوٹی بٹل پمپیری کاری کراونا گا نی بوجنام کاری کراونا نی ایک دلید کانی منا تیلیں گالا اچھنا منا سریم کشیار کار پرپتت مانس توتی پراتی پیدا بிடی لککو زلگا امر اڈی کے بانسوڑا ٹاؤن میں مقامی پی آر گارڈن فنکشن ہال میں حکومت تلنگانہ کی جانب سے کرسمس کی تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں سپیکر پوچارم سے نواز اڈی نے مہمان قصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور تمام مسیح برادری کو استحار کی مبارک بات دی اس پیکر پوچارم سے نواز اڈی نے کہا کہ حکومت تلنگانہ تمام مذہب کا احترام کرتی ہے اور اسی لیے حکومت کی جانب سے اس طرح کے پروگرام بھی منققت کیا جاتے ہیں اس ڈی نواز اچھے ٹھے پوچارم سے خدا کروں کو پسکرم سے کی جانب سے کرسکرم سے کرسکرم سے کرسکرم سے کرسکرم سے کرسکری موٹی ہوگی ویراندہ اندیت فانساورو کی بطلہ کامپیلی تاریخ کرو کمرن بھیم زلا صف آباد اس پی سوریش کمار آئی پی ایس کی ہدایت پر پولیس آپ کے لیے پروگرام کے طور پر چتنہ فانڈیشن اور روٹری کلپ خمم کے تاؤن سے کاغذنگر تاؤن سی آئی رویندر کی رہنمائی میں کاغذنگر کے دس غریب معذور افراد کو آرٹیفیشن لیم یعنی مسنوی پیر فراہم کیے گئے اس موقع پر معذور یونین کے ذلعی صدر محمد قیوم نے محکمہ پولیس اور ٹاؤن سی آئی رویندر کا شکریہ دا کیا جنہوں نے انہیں مسنوی پیر فراہم کیے اس پروگرام میں معذور یونین کے ذلع نائب صدر پرنالا رمکانت جنرل سیکریکٹری زاکر ممبرز ویٹھر لنگایا اور دیگر نے حصہ لیا ہیدرباد پولیس کمیشنر سی وی آنند نے آج اپنی سانانہ پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ ہیدرباد پولیس کمیشنر ریٹ لیمٹس میں کرائم کی وارداتوں میں پچھلے سال کے مقابلے اس سال معمولی ضافہ ہوا ہے حالانکہ انہوں نے اس بات کبھی ذکر کیا کہ قواتین اور بچوں کے قلاب جرائم کی وارداتوں میں کمی درج کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ بحثیت مجموعی جاریہ سال دو ہزار بائیس اب تک جرائم کی بائیس ہزار ساٹھ وارداتیں پیش آئی ہیں جبکہ پچھلے سال یہی آنکڑے یاداد و شمار دو ہزار اکیس میں اکیس ہزار نو سو اٹھانوے تھی ہیدرباد پولیس کمیشنر کا کہنا تھا کہ قواتین کے خلاف کرائم کی وارداتوں میں کسی قدر کمی ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر ہیدرباد میں پولیس نے یہ یقینی بنایا ہے کہ کرائم کنٹرول میں ہے اور شہر میں آمن و آمان بنایا رکھنے کے لیے سبھی فریقوں کی جانب سے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں تلنگانا کی زلہ آدھر آباد میں ایک ماں نے اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ کوئے میں چھلانگ لگا دی جس کے نتیجے میں دو سالہ اور چار سالہ بچے ہلاک ہو گئے جبکہ مقام افراد نے ماں کو بچا لیا یہ واقعہ جہنت منڈل کے بالاپور گاؤں میں پیش آیا ہے بتایا گیا ہے کہ بالاپور گاؤں کی تیس سالہ دھنانامی خاتون نے شوہر سے جہگرے کے بعد اپنے دو بچوں کے ساتھ خودکوشی کرتے ہوئے کوئے میں چھلانگ لگا دی تھی جس میں دھنان کو بچا لیا گیا پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درشت کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اکرم ایڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر دہلی شرابس کا معاملے میں ویجیپی لیڈر راج گوپال ریٹی کے ٹوئٹ کا کہ کوئیتہ نے دیا جواب کہا اٹھائیس مرتبہ کیا اٹھائیس ہزار مرتبہ بھی لیا جائے نام تو سچ نہیں بن جائے گا جھوٹ اگر تلنگانہ میں بنی بیجیپی کے حکومت تو سلم بستیوں کو کروائیں گے قالی مرکزی وزیر کشنڈرٹی کا اعلام وزیر صحت حریش راؤ نے کیسیار نیوٹریشن کٹ سکیم کا کیا آغاز کہا ان کٹس کا بنیادی مقصد حاملہ قواتین کو خون کی کمی سے ہے بچانا آدھر آباد کانگریس پارٹی مینارٹی ڈپارٹمنٹ کے وفد نے زلہ قلیتی بہبود آفیسر کرشنہ ویری سے کی ملاقات آدھر آباد کے لیے سبسیڈی قرض اجاز سے فائدہ اٹھانے کے لیے موجودہ بجٹ میں اضافہ کا کیا مطالبہ جماعت اسلامی قلعہ ورنگل کے زیر احتمام چھبیس جنوری کو حضی مرشان کانفرنس کے نقاط کا اعلام سماج میں بھائی جوارہ بڑھانا اور دعوت دین کا کام جاری رکھنے کے عظم کا کیا گیا اظہار اور حیدر آباد میں گدیستہ سال کے مقابلے اس سال کرائم کیسز میں معمولی اضافہ حیدر آباد پولیس کمیشنر سیویانر نے پیش کی سارانہ ریپورٹ قواتین اور بچوں کے قلاب جرائم میں کمی کا کیا دعویٰ یہ تیار دن بھر کی اہم قبریں مزید دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی ان چینل بی بی ان چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کان کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں